اگر آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے کہ آپ سٹرکچر ایکوشن ماریلنگ کو سٹیٹا میں کیسے رن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سم کو سٹیٹا میں رن کرنا سکھوں گا جس کے اندر آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ایک ڈیپینڈنٹ ویڈیوبل اور ساتھ میں ایک میڈییٹر موجود ہے تو اس کو رن کرنے کے لیے میرے پاس دیٹا اس میں موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ہے میڈیٹر اور ڈیپینڈنٹ ویری اپل کا اب سیم کو رن کرنے کے نام بسیقلی دو طریقے ہیں فرسٹ من میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیمپل آپ سٹکچر موڈلنگ کو کیسے رن کر سکتے ہیں آپ سٹیٹسٹکس کے ٹیب میں چھائیں گے تو یہاں پہ آپ کو سینڈ کی کمانڈ نظر آ رہی ہے تو اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹکچر موڈلنگ کے لیے اس نے پورا وہ اپن کر دیا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں یعنی آپ یہ باکس کو یا سرکل کسی کو بھی لے سکتے ہیں اگر میں باکس کو لے رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اس پہ کلک کیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ انڈیپینڈنٹ اپنی آپ کا میڈیٹر آ گیا اور اس کے بعد آپ کا جو ہے آپ کا ڈیپینڈر ویڈیپل آ گیا پھر اس کے بعد آپ نے آروپے کیا تو یہ ہتم ہو گیا ہم انہیں کھل کرنا ہے اس میں ویڈیپل کو انسرٹ کرنا ہے تو آپ سمپل اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس انڈیپینڈر ویڈیپل آپ کے پاس میڈیٹر ویڈیپل آپ دبل کلک کر رہا ہوں تو میڈیٹر ویڈیپل آ گیا اس کے بعد آپ کا ڈیپینڈر ویڈیپل آ گیا آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آیا آپ کا ڈپین ڈوڈنٹ ویڈیے بل آگا ہے نیکسٹ میں کھا رہا ہوں اس میں آپ نے کھا کرنا ہے آپ نے ان کے پاس کو سیٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو انڈی پ spikes کی ساتھ نیڈی اٹڈنٹ ویڈی اٹڈ کر Bad ڈی پینڈنٹ ویڈی اٹھاڑ کے ساتھ اور اس کے بعد ڈھریکٹ انڈی پینڈنٹ کا ڈی پینڈنٹ کے ساتھ یا کیا اس کے بعد نیکس ٹو چیزیں آپ نے کرنییا آپ نے اب اس کو تو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے سے آپ رن کر سکتے ہو. ایک تو آپ دیکھو یہاں سے آپ رن کر سکتے ہو. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو. تو دیکھیں اسٹی میٹ کا دونوں کا سیم سیم ہے. تو یہاں پہ میں نے کلک کیا. کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس different options آ رہی ہیں. By default, maximum likelihood. اگر آپ نے different کوئی بھی use کرنی ہے تو آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہو. تو میں سیمپل یہاں پہ کیا. میں نے کلک کرنے کے جو define default اور اس کے بعد میں نے اس کو اوکل کی option پہ کلک کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہو. کہ اس نے اس کو run کر دیا. ٹھیک ہے. جس کے اندر آپ کے سامنے آپ values آ رہی ہیں. آپ نے اس کی screen کو adjust کرنا ہے. تو آپ یہاں سے screen کو adjust بھی کر سکتے ہو. تو اگر آپ 7 پہ کلک کر رہے ہو. اوکے کرتے ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہو. اس کا size پہ رہا ہو گئے. اب آپ نے اس کو diagram کو اگر ورڈ کی فائل میں لے کر جانا ہے. تو آپ یہاں پہ option دیکھو. copy diagram کے. آپ اس پہ کلک کرو گے. تو diagram copy بچھے گی. اور آپ اس کو نہ simply ورڈ میں paste کر سکتے ہو. اگر آپ اس کے details میں results دیکھنے ہیں. تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے details میں results دیکھنے کے لیے. کہ آپ اس پہ main file پہ جائیں. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. کہ independent کا first mediator کے ساتھ. تو independent اور mediator کا dependent کی اوپر ہے. وہ effect یہاں پہ شک ہو گیا. تو آپ یہ debi یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہو. اگر آپ نے اگر suppose کر لو. کہ آپ send پہ نہیں جانا چاہتے ہیں. تو آپ directly command run کرنا چاہتے ہو. تو آپ اس کو یہاں سے آپ copy کر لو. اگر آپ کو یہ بھی option ہے. تو آپ simple اس کو paste کرو. اور click کرو. تو وہ automatically اس نے یہاں پہ وہ run بھی کرتی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو آپ simple آپ کو مجھے امید ہے کہ send کو stay time آپ کی طرح easily run کر سکتے ہو. تو آپ نے سیکھا ہوگا میری ویڈیو سے. تو thank you so much. آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا. آپ نے اگر کوئی فیڈبیک دینا ہے. یا کوئی کمنٹ میں جا کے آپ اس کمنٹ سیکشن میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. so thank you so much. آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا.